ملک کے دستور اور خانون کو ختم کر دی جانے کے اور دستور نے اس ملک کے باشندوں کو جو حقوق دیا ہیں اس کے تحفظ کا یہ مسئلہ ہم کو درپیش ہے ایک ایسا گروہ ایک ایسا دھڑالا جو اس ملک کے دستور کو ختم کر دینا چاہتا ہے اور چاہتا کہ نظام یہاں پر رہے جہاں پر ان کی مرضی مسلط کی جائے اس قسم کے حالات میں ایک ایسا گروہ بھی ہیں جو جمہوریت پر یہ خان رکھتے ہیں دستور پر یہ خان رکھتے ہیں خواہ اپنے مفادات کے دائرے میں صحیح لیکن وہ چاہتے ہیں کہ عوروں کے تحفظات جو خود جو دیے گئے ان کا احترام ہو ان کے مسائلوں اور حل ہو ان کو جو حق دیا گیا ہے اس پر عمالہ واری ہو تو اس کے درمیان یہ الیکشن ہو رہا ہے تو اب رہی عوامی مسائل کی بات تو یہاں پر دراصل جو ہے جب آپ کی حقوقی ختم کر دیے جائیں گے جہاں پر انسانی حقوق آپ کے مذہبی حقوق آپ کو دیے گئی آزائی جب ختم کر دی جائے گی سلب کر لی جائے گی تو پھر یہ ہے مسائل تو پھر کسی اوری نمبر پر دور پر چلے گئے جب آپ اپنے وجود اور باخاہی کو آپ ختم کر دیں گے تو عوامی مسائل کو درکرنار کر دیا جانا یہ دور کی بات ہے تو موجود الیکشن ایسا الیکشن ہے جہاں پر جو ہے اس ملک کے دستور کو بچانے کے لیے آپ کے دستور میں دیے گئے حقوق کے تحفظ کے لیے اور آپ کے جو مسائلیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کے مذہبی مسائل کیوں نہ ہو اور آپ کے علاقے مسائل کیوں نہ ہو بحشت مجمع جو دوسرے مسائل کیوں نہیں انسانی حقوق کیوں نہ ہو ان کے تحفظ کے لیے یہ الیکشن لڑا جا رہا ہے تو اس میں مختلف سے رہی بات آپ نے جو ہے یہ سوال کیا ریاست کی حد تک اور شہر کی حد تک اب ریاست میں تو میں سمجھتا ہوں جو پولیسی جو چل رہی ہے ٹی آر ایس کی وہ چاہتے کہ حضب اختلاف یعنی اپوزیشن جو ہو وہ ختم ہو کر رہے جائے اور بڑی تیزی سے کانگریس کے منتخب ایمیلیز بھی اپنے ضمیر کو بیشتے ہوئے اپنے آپ کو فرق کرتے ہوئے ٹی آر ایس میں شامل ہو رہے ہیں یہ جمہوریت کے لیے انتہی بدبختانہ ایک مثال ہے بڑی بری بات ہے یہ اختلاف رائے ہی سے جمہوریت پنپتی ہے جمہوریت باقی رہتی ہے لیکن یہاں پر جمہوریت تو ختم کیا جا رہا ہے اور پھر اس بات کے دعوے کیے جا رہے ہیں یہاں پر کہ سولہ سترہ سے جو ایمیلے رہیں گے اس ملک کی تقدیر کا تائیون کریں گے اور جو پرائمیسٹر جو ہوگا وزیراعظم جو ہوگا اس کو جو ہے تشکیل دینے میں اس کو بنانے میں ہمارا اہم رول رہے گا یہ ایک اپنی طاقت کو بڑھانے کی ایک ہتھکنڈے چلے جا رہے ہیں لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جمہوریت تو ختم کی جائے نہیں کہ جو سازش کی رچی جا رہی ہے اسی طریقے سے اسی لحاظ سے سارے ملک میں اسی انداز کو اختیار کیا جا رہا ہے کہ جمہوریت تو انہیں ختم کیا جائے حضب اختلاف کو ختم کر دیا جائے یہ جو جمہوریت کے لئے کوئی اچھی مثال نہیں ہوتی لیکن ان تمام کوششوں کے بوجود بھی ایک گروہ بندی جو ہو رہی ہے خواہ آندھرہ میں کیوں نہ ہو یا دوسری ریاست میں کیوں نہ ہو اور سب سے بڑی ریاست اس ملک کی جو ہے وہ ہے اترپردیش جہاں پر سماغادی پارٹی اور بہت زن سماغ پارٹی نے جو اپنا اتحاد جو کیا ہے اس نے کچھ کانگریس کے لئے جو سیٹیں جو چھوڑی ہیں اس جو آپاس میں حریف جو جمعات ہیں جو متحید جو ہو گئی ہیں تو وہاں پر یادوں اور مسلمانوں کا جو ہے جو فیصلہ کون اوٹ ہیں جو مولیت پر اقین رکھنے والے جو فیصلہ کون جو اوٹ ہیں اس بات کو جو ہے ظاہر کرتے ہیں کہ اس ملک کی جو ہے اقین ہوا بد لے گی یہ جو کوشش جو کر رہے ہیں وہ اس میں کامیب نہیں ہوں گے کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اس اندخابی جو ہے مہم میں سٹار کیمپینرز کے نام پر جو ہے یوگی کو بھی شامل رکھا گیا ہے لیکن یوگی کے جو ہے تقریر کے دوران میں نے یہ دیکھا کہ جو ہے وہاں پر میدان میں جمع کی گئیں کرسیوں میں سے ایک بیس فیصد کرسیاں بھری ہوئی تھیں اسی فیصد کرسیاں خالی تھیں جو جو ہے ان کو جو ہے جو چل رہی یہ ہوا جل رہے چل رہے اس کو ثابت کرتا ہے اب رہی باتی سیلیکشن میں ہم کو جو ہے تلاش کرنا ہے ان کے جانشنوں کو مرہوم ابراہیم سلوان سیٹ رحمت اللہ غلا محمود برنات والا ای احمد صاحب ایسے قائدین تھے جو نے شابانوکیش میں اپنی صلاحیت کے بنیاد پر اپنی خابلیت کے بنیاد پر اپنے احسار اور خربانی کے بنیاد پر اپنے اخلاص کے بنیاد پر اس ملک کے تاریخ کو تبدیل کر کر انہوں نے رکھ دیا رہا اور جب نے موقف کو صحیح ثابت کر کے بتایا تو آج جو ہے یہ کوئی صلاحیت ہے رکھنے کے بوجود بھی محض دھڑے بندے کی خاطر یہ جو ہے آندھرہ میں جا کر اگر جگر مہنڈی کے اگر تائید کر رہے ہیں تو یہاں پر میں یہ مشورہ دوں گا آندھرہ پردیش کے رائے دہندوں کو بالخصص مسلمانوں کو وہاں پر یہ ہے جو سوالات اہم جو کھڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے آپ کے یہ ہے ہماری شریعت کے تحفظ کا مسئلہ ہے ہمارے دسور میں جہم کو جہے حقوق دیئے گئے ہیں اس کو جو ہے برخارہ رکھنے کا مسئلہ ہے ہمارے مساجد کے احترام کو برخارہ اور باقی رکھنے کا مسئلہ ہے اور شریعت میں تبدیلی کے جو ہے یہ ہتکنڈا یہ اختیار انہوں نے کیا ہے اسلام دشمنی کے جو ہے اختیار کرتے ہوئے اس کا مسئلہ ہمارے سامنے درپیش ہے تو ایسے ماحول میں چھوٹی موٹی جو ہے دشمنیوں کو چھوٹے موٹے جو کام جو نہیں ہو سکے ہیں اس کو فراموش کرتے ہوئے اس کو درگوزر کرتے ہوئے آپ جو انتشار کا شکار نہ ہوں بلکہ ایکسو ہو کر متحد ہو کر منظم ہو کر کانگریس کے حق میں جو مہاد جو بنا اس کے حق میں اپنے اوٹوں کا استعمال کر رہے ہیں رہی دوسری بات اگر آپ جگر موہنڈی کا تائید اگر کر رہے ہیں یہاں کے لوگ تو اللہ نے اگر آپ کو کچھ صالحیت اگر دی ہے اس کا اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سونچنا چاہیے کہ یہ سامنے آپ جس کی تائید کر رہے ہیں تو پھر اس کی تائید اگر آپ کریں گے تو کیا آپ کا آواز اٹھانے کا جو موقع ملے گا نہیں ملے گا تو پھر آپ ان کے جو ہے دمچھلے جن بن کر رہیں گے تو آپ حق کی آواز نہیں اٹھا سکیں گے رہی نورہ کشتیا نے دکھاویں گے لڑی تو اس سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے لہٰذا میں نے اخلاص کا جو لفظ استعمال کیا تھا مرہوم آکابرین کے جو ہے کارناموں کو یاد کرتے ہوئے اس حنداز کو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا تب کہیں جا کر آپ مسلمانوں کے خواہد بن سکتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ بہترین نماندگی کر سکتے ہیں تو رہی دوسری دیاستوں کی جو بات ہے تو یہاں اتھر پردیش کی میں نے مثال دی وہاں پر مغربی بنگال بھی ہے اور بیہار بھی ہے لیکن بیہار میں افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ للو پرساد یادو کے دو فرزندوں نے آپس میں لڑے جھگڑا کر کے اپنی طاقت کو دعو پر لگا دیا ہے تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ جو سیکلر اوٹ جو ہیں ان کو تاش کے پتوں کے طرح بکھیڑ دیا جائے آپ منظم نہ ہو متحد نہ ہو بلکہ جو ہے یہ آپ کے لڑے کے جو ہے آپ کو لڑاتے ہیں آپ کو بیچ میں سے نکل جائیں یہ ان کی کوشش رہی ہے تاکہ جو پھر یہ کریں گھندو طوا کو غلبہ دینا چاہتے ہیں ہماری کامیابی ہے پھر اگر جو ہے آپ کے بار اگر موڈی اگر نہیں آیا تو یہ ملک ختم ہو کر رہے جائے گا اس قسم کے جو نعرے ہیں جذباتی نعرے ہیں تو کیا جو ہے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہے موڈی جو ہے وہ سپر پورت طاقت ہے جس کے بنیاد پر جو ہے ہم اپنے ملک کا تحفظ کر سکتے ہیں اس قسم کی اوچھی جو باتیں ہیں لوگوں جذبات پر لانے کی یا ان کے جذبات کو بھڑکانے کی بہکانے کی کہ ہم جو ہے گولی سے بات کریں گے ہم جو ہے اس انداز کو ایک اختیار کریں گے جو ہے تو مسلمانوں کو گولی سے ڈرانے کی آپ جو بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کا یہ نعرہ جو ہے چلنے والا نہیں ہے مسلمان کو جو ہے اس ملک میں کوئی قرآدار نہیں ہے آپ کے ڈرانے سے ڈرنے والی بھی نہیں ہیں آپ کے رسیس کے طاقت اگر ہو آپ کے حکومت کی طاقت اگر ہو تو جو ہے ہم اگر زندہ ہیں سروع زمین پر ہم اپنے اخیدے کے ساتھ کتاب حق قرآن کے پر ایمان رکھنے کے ساتھ اللہ رسول پر ایمان رکھنے کے ساتھ دورو اس روح زمین پر ہم وہ نمائندگی کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں ڈریں گے آپ سے اللہ کے ساتھ کسی اور سے ڈرنے والے نہیں ہیں آپ جیسے چھوٹے موٹے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ہم نے تو ان کا مخابلہ کیا ہے ان کو دید کی دین کی دعویٰ دی ہے جنہوں نے اپنی خدایی کا دعویٰ کیا تھا ارے آپ تو جی ہے آپ کے مخابر مختب وہ زمرے میں بھی نہیں آتا آپ تو منتشر ہیں آپ پاس کوئی یہ بنیادی نہیں ہیں تو آپ کیوں ڈرانے لگے ہم کو بہرحال یہ الیکشن جو ہے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جمہوریت کا تحفظ کے بخاہ کیلئے الیکشن لڑے جانا والا ہے اس میں جو ہم اپنے بہترین انداز میں منظم ہو کر اپنے ایک جاہ ہو کر متحدہ اپنے اوٹوں کا استعمال کریں گے لیکن مسلمانوں کے اوٹوں کو منتشر کرنے کے لئے سنداز کو اختیار گیا گیا ہے وہ ایک تو گرما کا موسم بچوں کے اسکول کے امتحانت ہیں وہ اس میں بچوں بزگول رہیں گے دوسری بات جو ہے رحمدال مبارک کا جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے تاکہ مسلم اوٹ جو ہے بکھڑ جائے ان کی رائے دہی نہ ہو تو تناسب یہ دیکھا گیا ہے مسلمانوں کے رائے دہی کا بہت کم رہتا ہے اب رہی کچھ دن باقی رہ گئے ہیں لیکن جو ہے ازلا میں گاؤں میں بھی جو ہے وہ انتخائی بھی ہوا ایسے اروج پر نہیں ہیں اس کی وجہ گرما کا موسم بھی ہے اور لوگ بیزار ہو چکے ہیں آپس کے جو ہے اس لڑائی کی وجہ سے جمہوری تو ختم کرنی کی وجہ سے لڑائی ہوگا آپ جو بیزار ہو چکے ہیں اس لئے کہ آپ اپنے طاقت کے بلبوتے پر پیسے کے بلبوتے پر اور جو ہے میڈیا کا جو ہے غلط استعمال کر کے پھر آخر جو ہے شراب کے استعمال کر کے رخم کا استعمال کر کے اور پھر جو ای وی ایم کا آپ غلط استعمال کر کے بھی جو اس ملک کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں جو اگر ایسا ہوا تو پھر جو ہے یہ ملک جو ہے تباہی کے دہانے پر چالے جائے گا لیکن اس کے بوجود جو ہے قویز بات کی امید ہے رائے دہندوں سے بالخصوص مسلمانوں سے اور سیکلر رائے دہندوں سے کہ وہ اپنے ورڈوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اس احساس کے ساتھ اس ذمہ داری کے ساتھ کہ اب جو موجود الیکشن ہے اس ملک کے دستور کو بچانے کا الیکشن ہے نہ صرف مسلمانوں کی حقوق یہاں پر تباہ و برباد کیے جائیں گے بلکہ دلیتوں قبائلیوں اور انسانی حقوق کے کارکونوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے گا ان کو نیست و نابد کر کے رکھ دیا جائے گا تو اس ملک کا ہم تحفظ اگر چاہتے ہیں انسانیت کا احترام اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں انسانوں آپس سے محبت اور قلوس دیکھنا چاہتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے جو حق ہے جو دیا گا ہے دستور میں حق اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کوئی چاہیے کہ ہم جو رائے دہی اپنے سگلر طاقتوں کے حق میں استعمال کریں گے ہمارے سامنے ہندو طوا کی طاقت ہے اس کو نہ صرف قتم کرنے بلکہ نیستو نابود کرنے کے لئے اپنے زیادہ حق حق دے کہ استعمال کریں ایسا بڑا سوال یہ ہوتا ہے عوام چاہے جس کو بھی اوٹ دے لیکن جو ایسا کچھ لوگوں کے ذہن میں اور وہ لوگ چاہتے ہیں ہم اوٹ کیوں دے ہم جو اوٹ دیتے ہیں وہ مسئلہ ہو رہا ہی نہیں وہ آپ کے سوال سے میں اتفاق بھی کروں گا کیونکہ بہت ملک کے بہت سا رائے دہندوں نے اس حقیقت کو ثابت کر بتایا ہے ہم نے کسی ایک رائد ہمارے اس کی امیدار کے حق پہ اپنے اس نشان کو بڑھن دبایا لیکن اوٹ چلے گا بی جی پی کو یہ ایسا کوئی نوٹ نہیں لیا الیکشن کمیشن کو لیا آج ملک کو ایسے کمیشن کی ضرورت ہے لیکن آج بی بی زمیر ہمارے پاس لوگ آگئے ہیں اور یہ تو یہ لیکن کئی اداروں میں بھی ایسے لوگ آگئے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک سابقہ را کے جو چیف تھے موزی جو وظیف حکومت کے حد کنڈوں کو مذہکہ اوڑا جمہوریت کے لیے تباکوں نے خرار دیا ایک ملک ایسی ایجنسی کا سربراہ جب یہ کہتا ہے تو ایسی حکومت پر لانت ہے اگر آپ ای بی ام کو استعمال کر کر نا چاہتے ہیں تو پھر اسی کو تباہ برباد کرنے کے لیے نظام بات کے لوگوں نے ایک سانداز کو اختیار کیا کہ آپ پھر پھر بیلٹ پیپرز کا استعمال کرنا پڑا تو یہ عوام کے شکعات کو ازالے کے لیے کام آپ کو آگے بڑھنا چاہیے رہی وامان مشرام صاحب نے بھی اس کے خلاف کہا ہے کہ یہ ای بی ایم کا غلط استعمال کیا جارہا ہے لہذا اب تو الیکشن کے تاریخ کا تائیون ہو چکا ہے بہرحال ہم کو اسی کا سامنہ کرنا ہے تو اس ملک کی آزاد کے لڑی جو ہے اس میں سرگربی سے رمضان مبارک کیوں نہ ہو گرما کا موسم کیوں نہ ہو اولین ساعت جہاں رمضان مبارک میں الیکشن ہو رہا ہے انتخابات ہو رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنا جنگ سمجھتے ہوئے انشاءاللہ اپنے بہت سب سے زیادہ اپنے رائے دہی کا استعمال کریں گاؤں میں قضبوں میں اور شہروں میں مرکز بنایا جائے تاکہ اس ملک تاریخ کا تحفظ ہو سکے اس ملک قانون کا دستور کا تحفظ ہو سکے تاکہ جمہورت یہاں پر برخار رہے اور اسے ناجی اور ایسی طاقت جو اس ملک تباہ برباد کرنا چاہتے ان کو نیست نابج کیا جا سکے سپریم ایت ٹیول سرویس ربط پیدا کریں ٹیپل ایت ڈیبل 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 اکب حجاوز نام پل لی